ناکوٹکس کنٹرول بیورو آج دپکا پادکون کی مینجرز کرشما پرکاش سے پوشتاش کرنے والا ہے کل ان کے گھر پر چھاپا مارک کاربائی کی گئی تھی جس کے بعد وہاں سے ڈرکس بھی برامت ہوئے تھے میں آپ کو بتا دوں کہ 2017 کی ایک چیٹ میں نام آنے کے بعد ایک ڈرک چیٹ میں نام آنے کے بعد دپکا پادکون اور ان کی مینجر کرشما پرکاش سے سپٹمبر میں پوشتاش کی گئی تھی جس کے بعد وہ سارا معاملہ سامنے آیا تھا جس میں دپکا پادکون نے کہا تھا کہ وہ تو سگرٹ کو مال کہتی ہیں آج سمیتہ پرکاش نسی بھی کے سامنے پیش ہوں گی ان سے پوشتاش کی جائے گی کل جب چھاپا مارک کاربائی کی گئی تھی ممبائی میں ورسوہ علاقے میں ان کے گھر پر اس وقت وہ اپنے گھر پر موجود نہیں تھی اور ان کے دروازے پر نسی بھی نے اپنا سمن چپکا گیا تھا جس کے بعد آج امید ہے کہ وہ نسی بھی کے سامنے پیش ہوں گی اور ہو سکتا ہے یہ جو پورا ڈرگ نیکسس چل رہا ہے بولیوٹ کے لوگوں کے ساتھ اس میں کچھ اور نئے سراغ مل پائیں گے نسی بھی کی پکی جانکاری یہ ہے کہ کرشما پرکاش کچھ ڈرگ پیڈلرز کے سمپرک میں تھی اور وہیں سے انہیں یہ ٹپ ملی اس کے بعد چھاپا مارک کاربائی میں تھوڑا چرس اور سی وی ڈی آئل کی بٹل یہ دو چیزیں ان کو وہاں پہ بنامت ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ وہ آگے کی پوچھتاچ ان سے کرنا چاہتے ہیں اس لئے انہیں بلائے گیا ہے برحال بولیوٹ لگاتار ویبادوں میں بنا ہوا ہے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ آخر یہ جو ڈرگ اور بولیوٹ کا کنیکشن ہے یہ اور کتنا گہرا ہے اور کتنا وقت لگے گا ان سارے رازوں کو سامنے کھل کر باہر آنے کے لئے آپ اس معاملے پر کیا سوچتے ہیں کیا چاہتے ہیں کیا امید رکھتے ہیں میرے ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے ساتھ یہ بھی بتائیے کہ آپ اور کس طرح کی خبریں مجھ سے سننا چاہتے ہیں